بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عربوں خربوں درود و سلام خاطب النبیین سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی اولاد ان کی آل پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے آپ کی میری ساری امت کے مسلمانوں کی آمین حضر بلال حبشی رضی اللہ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں جو موزن نبوی کے موزن رہے قبول اسلام سے قبل آپ ایک کافر کے غلام تھے اسلام پر جب آپ ایمان لے آئے تو آپ کو ترہ ترہ کی تکلیفیں دی جانے لگی امی بن خلفہ جو مسلمانوں کا سخت ترین دشمن تھا ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تبتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں اور چاہتا تھا کہ آپ یا تو اس حال میں مر جائیں یا زندگی بچانے کے لیے اسلام سے ہٹ جائیں مگر وہ اس حال میں بھی حد احد کرتے تھے یعنی معبود ایک ہی ہے رات کو زنجیروں میں باندھ کر کورے لگائے جاتے تھے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمیں کیا جاتا تھا بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب آپ کو اس حال میں دیکھا تو ان کو خرید کر ازاد کر دیا چونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے اس لئے ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم توہید کی تھی جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان پر ایک ہی کلمے کا ورد تھا اس کا یہ صلاح ملا کہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں موزن بنے اور سفر اور حضر میں ہمیشہ ازان کی خدمت ان کی سپرد ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا مشکل ہو گیا تو آپ نے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کے جتنے دن ہیں جہاد میں گزار دوں اس لئے جہاد کی نیہ سے چل دیئے ایک عرصہ تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال یہ کیا ظلم ہے ہمارے پاس کبھی نہیں آتے تو آنکھ کھلنے پر مدینہ طیبہ حاضر ہو گئے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ نے ازان کی فرمائش کی لادلوں کی فرمائش ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہوتی جب آپ نے ازان کہنا شروع کیا تو مدینہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ازان کانوں سن کر کہرام مچ گیا عورتوں تک روتی ہوئی گھروں سے نکل پڑی چند روز قیام کرنے کے بعد واپس ہوئے اور ساٹھ ہجری کے قریب دمشق میں آپ کا وصال ہوا موسیقا